نوازکار محمد شمز طاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وارداد تیس جولائی کی صبح جب ناکپور سنٹرل جیل کے سٹاف یاقوب میمن کے بیرک میں پہنچے اور اسے چلنے کے لیے کہا تب یاقوب میمن کانپ رہا تھا اس کے ہاتھ اور پیر دونوں کانپ رہے تھے حالانکہ یاقوب کی کہانی اب ختم ہو چکی ہے مگر اس کی زندگی کے آخری چند گھنٹوں اور آخری پلوں کی کہانی جیل سے اب باہر آ رہی ادھر دلی میں سپریم کورٹ میں یاقوب میمن کی یاچیکہ پر آخری دور کی بحث چل رہی تھی ادھر دلی سے قریب آٹھ سو کلومیٹر دور ناکپور سنٹرل جیل میں قیدی نمبر تہتر سو چھالیس یعنی یاقوب میمن لگاتار بیچینی سے پھانسی بیرک کے اندر ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا بیرک کے باہر جونئر جیلر سمیت جیل سٹاف کے کل چار لوگ یاقوب کی ہر حرکت پر نظریں گڑائے تھے بیچ بیچ میں یاقوب ان سے پوچھتا کیا ہوئے سپریم کورٹ سے کوئی خبر آئی جیلر صاحب سے پوچھو نہ پھانسی بیرک سے جیلر کے کمرے کی دوری قریب سات سو میٹر ہے جیل سپرینٹینڈنٹ یوگیش دیسائی تب اپنے کمرے میں ٹی وی کے سامنے ہی بیٹھے تھے کمرے میں صبح سے ہی اے ڈی جی پریزل میرا بورونکر اور ارنگاباد جیل کی ڈی آئی جی آر دھامنے بھی ڈڈے تھے ان لوگوں کی نظریں بھی ٹی وی پر تھیں سبھی فیصلے کا انتظار کر رہے تھے مگر شاید جیل کے اندر افسروں کو یاقوب میرمن کا انجام پہلے سے پتا تھا اسی لئے انتظار سبھی کو بے شک کوٹ کے فیصلے کا تھا مگر ساتھ ہی ساتھ فانسی کی تیاری بھی جاری تھی فانسی بیرک سے فانسی گھر جسے جیل کے اندر عمل تھام کے نام سے جانا جاتا ہے مشکل سے پندرہ قدم کی دوری پر ہے مگر فانسی بیرک سے امر دھام کے راستے میں ویچارادین قیدیوں کے سل کا پچھلا حصہ آتا ہے اس سل میں قریب تین سو قیدی رہ رہے تھے فانسی کے دوران کوئی گلور نہ ہو اس لئے جیل پرشاسن نے ایک دن پہلے ہی سارے قیدیوں کو یہاں سے دوسری جگہ شفٹ کر دیا اب فانسی بیرک سے فانسی گھر یعنی امر دھام تک پوری طرح سناٹا تھا اس علاقے میں صرف اور صرف انہی پیتیس لوگوں کو آنے جانے کی اجازت تھی جنہیں یعقوب کی فانسی کے کام کو پورا کرنا تھا یعقوب اب بھی فانسی بیرک میں اسی بیچینی سے ٹہل رہا تھا اور اب بھی لگاتار بیرک کے باہر کھڑے جیل سٹاف سے بس ایک ہی سوال پوچھ رہا تھا فیصلہ آیا کیا ہوا جیل سٹاف اسے لگاتار یہی جواب دیتے رہے کی ابھی نہیں جیل سپرنٹینڈیکٹ یوگیش تیسائی کے کمرے میں ٹی وی پر اچانک بریکنگ نیوز آتی ہے یعقوب میمن کی یاچی کا خارج اور بھانسی تیس جولائی کی صبح ہی ہوگی اس کے بعد ایڈی جی پریزن ممبئی بات کرتی ہے تھوڑی دیر بعد تصفیر صاف ہو جاتی ہے فانسی صبح ہی دی جائے گی اس کے بعد فوراں فانسی کی تیاری میں لگے سبھی 35 سٹاف کو بریف کیا جاتا ہے یہی وہ وقت تھا جب جیل سپرنٹینڈنڈ یوگیش تیسائی اور انگاباد جیل کے ڈی آئی جی آر تھامنے کے ساتھ فانسی بیرک میں پہنچتے ہیں یاکوب اب بھی بے چین اور پریشان تھا جیلر یاکوب کو خبر دیتے ہیں خبر کہ سپریم کورٹ نے اس کی یاچی کا خارج کر دی ہے یہ سنتے ہی یاکوب اچانک لڑکھڑا جاتا ہے اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں کچھ دیر بعد وہ خود کو کسی طرح سنبھالتا ہے پر اگلے کئی منٹ تک یاکوب کو یقین ہی نہیں ہوتا اس پورے وقت میں بیرک میں پوری طرح خاموشی تھی پھر کچھ دیر بعد یاکوب جیل سپرنٹینڈن سے پوری جانکاری مانگتا ہے جیل سپرنٹینڈن اسے کورٹ کے فیصلے کی پوری جانکاری دیتے ہیں پھر وہ سہما ہوا پوچھتا ہے اب کیا ہوگا کل صبحی مجھے فانسی ہوگی پھر اسے اچانک کچھ یاد آتا ہے اور وہ جیل سپرنٹینڈن سے پوچھتا ہے میں نے پریسیڈنٹ کو مرسی پیٹیشن بھی بھیجوائی ہے کیا اس کا فیصلہ بھی آ گیا پھر وہ گورنر کے فیصلے کے بارے میں بھی پوچھتا ہے جیلر کو شاید خود پتا نہیں تھا لہذا انہوں نے یاکوب کو پتا کر جانکاری دینے کا بھروسہ دیتے ہوئے وہاں سے واپس جلدی اب ایڈی جی ممبئی سے جانکاری لیتی ہیں دوسری طرف سے انہیں انتظار کرنے کو کہا جاتا ہے قریب گھنٹہ بھر بیٹ جاتا ہے ادھر دوسری طرف پھانسی بیرک میں یاکوب اب لگ بھگ نڈھال سا ہو کر بیٹ جاتا ہے پہلی بار شاید اسے یقین ہو چلا تھا کہ اب وہ نہیں بچے گا حالانکہ یہی یاکوب صبح تک یہی کہہ رہا تھا کہ آخری وقت میں کوئی کرشمہ ضرور ہوگا ڈلی سے دوسری خبر جیل پہنچتی ہے گورنر کے بعد اب راشتر پتی نے بھی دیا یاچی کا خارج کر دی تھی خبر ملتے ہی جیلر یاکوب میمن کے پریوار کے نام خط لکھتے ہیں اس میں جانکاری دی جاتی ہے کہ یاکوب میمن کو تیس چلائی کی صبح ساڑھے چھے سے سات بجے کے درمیان پھانسی دی جائے گی اس کے بعد یہ خط جیل سے قریب تین کلومیٹر کی دوری پر ہوتل دوارکہ میں ٹھہرے سلمان میمن کو پہنچائی جاتی ہے خط ملتے ہی سلمان اپنے بھائی کے ساتھ یاکوب میمن سے آخری بار جیل میں ملنے کی خواہش جتاتا ہے جیل سپرنٹینٹن پھر سے یاکوب میمن کے پھانسی پیرک میں پہنچتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ گورنر اور پیسیڈنٹ دونوں نے ہی اس کی مرسی پیٹیشن خارج کر دی ہے اتنا سنتے ہی یاکوب کانپنے لگتا ہے پر بولتا کچھ نہیں ہے تب خود جیلر اسے خبر دیتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں اس کا بھائی سلمان اس سے ملنے آ رہا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ ملے گا یاکوب ہاں میں بس گردن ہی لا دیتا ہے جیل پرشاسن سے اجازت ملتے ہی سلمان میمن اپنے چچہرے بھائی اسمان میمن اور وکیل کے ساتھ ناکپور جیل پہنچتا ہے یاکوب دونوں سے زیادہ تر میمن زبان میں باتیں کر رہا تھا ملاقات کا وقت ختم ہونے پر وہ سلمان سے آخری بات بس یہی کہتا ہے روحینہ اور زبیدہ کا خیال رکھنا روحینہ یاکوب کی بیوی ہے اور زبیدہ بیٹی کا نام ہے ملاقات کے بعد یاکوب کو واپس فانسی بیرک میں لے جائے گیا بیرک میں پہنچتے ہی اچانک یاکوب جیلر سے کہتا ہے کہ کیا وہ اس کی بیٹی زبیدہ سے اس کی بات کرا سکتے ہیں جیلر تیار ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد یاکوب کی زبیدہ سے بات کرائی جاتی ہے پر تب تک یاکوب خبرہت سے تھوڑا ابر چکا تھا یا پھر شاید زبیدہ کے سامنے مضبوط دکھنا چاہتا تھا اس نے زبیدہ سے بات کی اپنی خیالیت بتائی اور اپنا اور اپنی ماں کا خیال رکھنے کو کہا اس کے بعد زبیدہ کو دعا دیتے ہوئے اس نے فون رکھ دیا فون رکھنے کے بعد یاکوب نے باقاعدہ جیل سپرنٹنڈنڈن کو شکریہ کہا بیٹی سے بات کرانے کے لیے فانسی سے جڑے سٹاف جیلر کے کمرے میں صبح کی تیاری کی پلاننگ کر رہے تھے ہر ایک کو اس کے حصے کا کام سمجھا دیا گیا تھا جیل کے باقی قیدیوں کے بیرکوں پر بھی کڑی نظر تھی بہت سے قیدیوں نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا کیونکہ انہیں بھی یاکوب کی فانسی کی خبر مل چکی تھی یاکوب اب اپنے بیرک میں ہی تھا رات کا کھانا لاکر اسے ضرور دیا گیا مگر اس نے کھایا نہیں ہاں چائے ضرور مانگی اس نے یاکوب چائے پینے کا عادی تھا خاص کر تناؤں میں اسے چائے دی بھی گئی چائے کے بعد بیچ بیچ میں اس نے کئی بار پانی بھی مانگا اچانک دلی سے خبر آتی ہے کہ کچھ وکیل فانسی ٹالنے کے لیے سوپرین کورٹ کے چیف جسٹس کے گھر پہنچ چکے ہیں اور چیف جسٹس سنوائی کے لیے تیار ہو گئے ہیں خبر ملتے ہی جیل کے اندر پھر سے حل چل تیز ہو جاتی ہے جیلر اور ایڈی جی پریزن کو سمجھ نہیں آتا کہ اب وہ کیا کریں پھر مومبئی سے پوچھا جاتا ہے اور تب انہیں کہا جاتا ہے کہ پہلے دلی اور اس کے بعد مومبئی کے آدیش کا انتظار کریں لیکن لگے ہاتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ فانسی کی تیاری جاری رکھیں اس کے بعد جیل سٹاف پوری رات ٹی وی کے سامنے چپکے رہتے ہیں بیچ پیچ میں مومبئی سے بھی فون آتے رہتے ہیں مگر دیر رات کی اس گہمہ گہمی کی جانکاری یاکوب کو نہیں تھی اور نہیں اسے جانکاری دی گئی یاکوب بیرک کے اندر تھا اور بیرک کے باہر کھڑے ڈیوٹی سٹاف تک کو دلی میں جاری ہلچل کی کوئی بھنک نہیں تھی وہ بھی اس سے پوری طرح انجان تھے یاکوب پوری رات جاکتا رہا کبھی لیتا کبھی ٹہلتا تو کبھی بیرک کی سلاحیں پکڑ کر کھانا رہتا ناکپور سے کوشل پانڈے کے ساتھ کنال سنگھ جوہان ڈلی آج تک تو بریک سے پہلے آپ نے دیکھا کہ دیر رات ڈلی میں جاری گہمہ گہمی سے انجان یاکوب میمن اپنے بیرک میں بری طرح بیچین تھا اسے پتا ہی نہیں تھا کہ ڈلی میں اس کی موت کی تاریخ ٹالنے کی آخری کوششیں جاری ہیں پوری رات یاکوب جاکتے ہوئے کارٹ دیتا ہے ویسے بھی جسے موت کا وقت پتا ہو اسے نیند کیسے آ سکتی ہے اسی الجھن بیچانی اور خوف کے بیچ آخر کار صبح کے پانچ بچتے ہیں آخر دلی سے آخری فیصلہ بھی آ جاتا ہے وہ فیصلہ جس کے بارے میں یاکوب کو کوئی خبر نہیں تھی یاکوب اب بھی بیرک میں جاگا تھا جیل سٹاف اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے بیرک سے نکال کر نہانے لے جاتے ہیں نہاتے وقت بھی جیل سٹاف کی نظر برابر یاکوب پر تھی اس کے بعد اسے پہننے کو نئی وردی دی جاتی ہے نہانے اور کپڑا پہننے کے بعد یاکوب بیرک میں لوٹ آتا ہے یاکوب جیل سٹاف سے وقت پوچھتا ہے اور پھر فضل یعنی صبح کی نماز پڑھتا ہے نماز پڑھنے کے کچھ دیر بعد وہ قرآن پڑھتا ہے جیل سٹاف اس سے ناشتہ کے بارے میں پوچھتے ہیں پر وہ منع کر دیتا ہے مگر پھر بھی ایک مگ میں اس کے سامنے چائے رکھ دی جاتی ہے کچھ دیر بعد یاکوب چائے پینے کے لیے مگ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کے ہاتھ اتنے گانپ رہے تھے کہ مگ اٹھا نہیں پاتا وہ مگ وہیں چھوڑ دیتا ہے اس دوران وہ لگاتار خاموش رہتا ہے کسی سے کوئی بات نہیں کرتا بیرک کے باہر جیل اور جونیر چیلر کے علاوہ تین جیل سٹاف بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہے تھے یاکوب کو تیہ وقت پر عمل تھام یعنی پھانسی گھر تک لے جانے کے لیے یہ تینوں وہی جیل سٹاف تھے جو دو ہزار بارہ میں پونے کے یروردہ جیل میں کساب کو اس کے سل سے نکال کر پھانسی کے تختے تک لے گئے تھے یہی وہ وقت تھا جب یاکوب کو اس کے پھانسی بیرک سے آخری بار نکالا گیا جیسے ہی کھڑی دیکھنے کے بعد تینوں سٹاف یاکوب کو چلنے کے لیے کہتے ہیں اچانک یاکوب کے دونوں پیر کانپنے لگتے ہیں اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف سے بندے تھے اس کے بعد تینوں سٹاف یاکوب کو پکڑ کر کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ یاکوب کسی طرح کا ویرود نہیں کرتا مگر پیر اس بری طرح سے کانپ رہے تھے کہ ٹھیک سے زمین پر رکھے بھی نہیں جا رہے تھے کسی طرح تینوں سٹاف مل کر اسے پکڑے ہوئے امر دھام پہنچتے ہیں جو کی یاکوب کے بیرک سے صرف پندرہ قدم کی دوری پر تھا ناکپور سے کوشل پانڈے کے ساتھ پنال سنگھ چوہان ڈلی آج تک یاکوب میمن کو فانسی بیرک سے نکالا جا چکا تھا کانپ پہ پیروں کے ساتھ اب اسے امر دھام یعنی اس فانسی گھر میں لے جائے گیا جہاں اسے فانسی پر لٹکانا تھا امر دھام میں ساری تیاری پوری ہو چکی تھی یاکوب کی فانسی کا گواہ بننے والے تمام لوگ وہاں پہلے سے جمع تھے اب بس آخری کام بچا تھا امر دھام میں ایڈی جی ڈی آئی جی جوڈیشل میجسٹریٹ اور چیف میڈیکل افسر پہلے سے ہی موجود تھے جیلر اور باقی سٹاف یاکوب کو لے کر وہاں پہنچتے ہیں پھر اسے فانسی کے دختے پر کھاڑا کیا جاتا ہے جوڈیشل میجسٹریٹ یاکوب کو اس کے گناہوں کے بارے میں پڑھ کر سناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیوں اسے فانسی دی جا رہی ہے پھر یاکوب سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ اپنا گناہ خبول کرتا ہے یاکوب کے پیر اب بھی کانپ رہے تھے کچھ پل بعد کہتا ہے کہ اگر اسے اس کے بھائی ٹائگر میمن کی وجہ سے فانسی دی جا رہی ہے تو اسے کچھ نہیں کہنا لیکن اگر اسے مجرم مانتے ہوئے فانسی دی جا رہی ہے تو یہ غلط ہے اس کے بعد یاکوب کا چہرہ کالے کپڑے سے تھک دیا جاتا ہے ٹھیک کسی وقت فانسی کے تختے کا لیور کھینچا جاتا ہے اور یاکوب پھندے پر چھول جاتا ہے پھندے پر چھولنے سے این پہلے یاکوب کے موں سے جو آخری شبت نکلا تھا وہ تھا یا اللہ اس کے بعد ایک منٹ میں ہی اس کا جسم حرکت کرنا پند کر دیتا ہے ناکپور سے کوشل پانڈے کے ساتھ پنال سنگھ چوہان ڈلی آج تک تو واردات میں فیلال اتنا ہی مگر آج تک پرخبروں کا سلسلہ لگاتا جاری ہے مگر آج تک پھندے 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 پھ